دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب تمہارے قدموں ہر مراد پوری ہوگی ہم یہ نہیں کہتے ہیں بابا تیری مرادیں کیوں نہیں پوری ہو رہی تو یہاں پہ دیواروں پہ لکھ لکھ کے ہمارے پیسوں سے تو اپنا آستانہ چلا رہا اور گھر چلا رہا تیری مرادیں کیوں نہیں پوری ہو رہی آئی ایم ایف پہ جادو کر دے بغیر شرطوں کے کنڈیشن کے قرضہ مل جائے خدا کے واسطے یہ کر دے نہیں ہر مراد پوری محبوب تمہارے قدموں میں اور ہمارے نوجوان بیوی کو چھوڑ کر محبوب کے چکر میں پڑے ہوئے وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں جی کچھ کیجئے میں چاہتا ہوں اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے اور وہ میری نکاح میں آ جائے کیوں اس کا شوہر قدر نہیں کرتا نا ہوئی ہوئی یہ ہے پوری کائنات میں قدر کرنے والا دوسروں کی بیویوں کی وہ بھائی اپنی بیوی کو تو سمال لے تو میں نوجوانوں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں ایسے عاملین کے پاس ضرور جاؤ اور جا کر کہو کہ حضور ایک محبوب کو قدموں میں لانا ہے ایک فیمیل ہے اس کو قدموں میں لانا وہ کہہ گا ضرور ابھی ہم تو کامی کر رہے ہیں کون ہے وہ فیمیل آپ جواب میں کہیں تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی تیری بیوی وہ ہے میری محبوبہ لا اس کو قدموں میں پھر دیکھیں کیسی آگ لگتی ہے بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی تم دوسروں کے گھر برباد کرنے کے لئے نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہو جس کو محبوبہ تم کہہ رہے ہو محبوب تمہارے قدموں میں کسی کی بہن ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی غیرت ہے وہ اپنے ماں باپ کا سر شرم سے جھکا کر تم کہتے ہو میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا تو لا پھر اپنی بہن کو باہر لے کر آ اپنی بیری کو باہر لے کر آ کیوں نہیں قریف کرتے آپ ان کی یہ سارے نکم میں جھوٹے ہیں کچھ نہیں کر سکتے یہ یہ جتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے ان سب کو بٹھاؤ پھکڑ کے گن پوائنٹ کے اوپر انہیں گن پوائنٹ پہ شکریہ گن پوائنٹ پہ بٹھاؤ اور بولو کہ آئی ایم ایف سے بلا مشروط قرضہ دلواؤنا تم سب کو گولی مار دیں گے کمبختو کیونکہ تمہارے دعوے ہیں کہ ہر کام پورا ہوگا اور مرات پوری ہوگی کریں ذرا ان کی چمبل سے باہر نکلیں اپنی بیوی کو وقت آخری بات ایک نوجوان بڑا کاروباری ہے ماشاءاللہ وہ شاید سنے گا بھی تو مسکرائے گا اس نے کہا مستی صاحب میں اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں میں نے کہا یار کیوں اتنی اچھی فیملی ویل ایڈوکیٹڈ پورے علاقے میں ان کی عزت کیوں ایسے کرنا چاہتے کہنے کہ میری وائف کسی اور کے ساتھ انوالو ہے میں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہا رہا وہ مجھے تھوڑا سو شبہ تھا بیوی پر وہ فیس بک وغیرہ یوز کرتی تھی تو میں چلا گئے ایک پیر صاحب کے پاس ذرا غور سے سنیے ان پیر صاحب سے کہا کہ مجھے شبہ ہے اپنی بیوی پر ذرا چیک تو کیجئے گا پیر صاحب نے حساب کر کے بتایا کہ تیری بیوی کا کسی کے ساتھ چکر ہے وہ تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے چھوڑ دے طلاق دے تو مفتی صاحب میں نہ چاہتے ہیں بتائیے رشتہ کیسا رہے گا وہ گیا اس نے کہا حضور بتائیے رشتہ کیسا رہے گا کہا فس کلاس زبردست کر دیں شادی اس نے کہا مر چکے اب شادی نہیں ہو سکتی اور آپ یقین کریں کچھ عرصے بعد اس نے کہا مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے وہ صرف میری غلط فہمی تھی وہ سارے معاملات سول ہو گئے ہم میرے بیوی خوش رہ رہے ہیں میرے بچوں وہ اپنی زندگییں خراب نہ کرو اپنی ماسیوں سے اور بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں یا بعد میں میری ریکارڈنگ سنیں یہ جو شہر کو ایک خاتون کہنے کہ مفتی صاحب دیکھیں میرا شہر کہنا نہیں مانتا میں نے کہا آپ یہ چاہتی ہیں کہ تم کو کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جاؤ آپ کہیں بیٹھو تو بیٹھ جو کری ہاں ساس میری قابو میں آ جائے نندے قابو میں آ جائے شہر قابو میں ارے بھائی یہ قابو میں کرنے کا نہیں کرو شریعت پہ چلیں اللہ کی رحمت حاصل کریں شہر کو عزت دیں احترام دیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا گھر میں محول اچھا ہوگا نماز پڑھیں پانچ وقت قرآن پاک کی تلاوت کریں علم دین پڑھیں سیکھیں اس پر عمل کریں افو درگزر کی عادت بنائیں سامنے والا بھی انسانیں غلطی ہو سکتی ہے درگزر کر دیں اسی طرح آپ سے درگزر ہوگی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دس سال نبی کریم کی خدمت میں رہا کبھی بھی مجھ سے کام بگڑا تو نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور اگر میرے گھر والے سرکار کی گھر والے مجھے ڈانٹنے لگتے تو سرکار فرماتے سے کچھ مت کہو اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نال لکھا ہوتا تو یہ ایسا کرتا ہی کیوں لیکن بیوی کے ہاتھ سے گلاس گر گیا کب گر گیا پلیٹ گر کے ٹوٹ گئی تبا کے تھپڑ کھینچ کے مار تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے کمبک اور اگلے دن اپنے ہاتھ سے گلاس گر گیا تو کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے چکنائے لگا رکھی تھی تمہارے نہیں پڑے ایک تھپڑ کھینچ کر موں کے اوپر جو تم نے کل کسی کی بچی کے موں پہ تماشا مارا بھائی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا تصور تو محال ہے ہم ذہن میں یعنی کوئی ذہن میں تصور نہیں لے سکتے لیکن کیا فرشتوں یا جنات کا تصور کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں سوال پیدا ہوگا کیسے کریں گے آپ آپ نے کسی کو دیکھا ہو پہلے یا اس کی مثل کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو ہم اندازہ کرتے ہیں جیسے کوئی افریقہ سے آیا اس نے کہا میں ایک جانور دیکھا ہے ہاتھی کی طرح تھا تو ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوتا اگر ہاتھی کو پہلے دیکھا ہو تو وہ کیسا ہوگا لیکن نہ ہم نے جنات کو دیکھا کیونکہ وہ اصلی شکل میں تو نظر ہی نہیں آتے وہ جب نظر آئیں گے اگر آتے بھی ہیں تو وہ کسی اوری شکل میں نظر آئیں گے جیسے چھپ کلی کی شکل میں سانپ یا کتے کی شکل میں اور فرشتے جو ہوتے ہیں ان کے باقاعدہ پر ہوتے ہیں یہ اڑتے ہیں اور ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا اپنی نگاہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنات کو بھی ملاحظہ فرمایا اور آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اور جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہاں مرنے کے بعد ہر شخص ان پوشیدہ چیزوں کو یہ ظاہر ہوں گی وہ ان کو دیکھ سکے گا لیکن زندگی میں تو مشکل ہے اب ہو گئی یہ کہ آپ نے کسی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کس نے کوئی جن کی فلم بنائی جن کا تصور وہ گندہ سا تصور ذہن میں آئے گا ہوا ہا 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 کہہ کے لگاتا ہوا اور یا پھر وہ کوئی فرشتہ جیسے وہ جی ہم نے کعبت اللہ پہ فرشتہ اڑتا ہوا دیکھا کیمرے کے اندر آ گیا بھائی فرشتہ کیمرے کے اندر آئی نہیں سکتے ہیں کہ وہ تو اس کو فیزیکلی طور پہ کوئی ہوتی ہے وہ چیز کے آپ اس کو فوراں کیمرے میں کیپسر کر لیں اور ہمارے بے وقوف لوگ بھیجیں گے فوراں فرشتہ ندر آ گیا فرشتہ ندر آ گیا اللہ تعالی رحم فرمایا جب ہم نے دین نہ سیکھا ہونا تو اسی طرح بے وقوف بنتے رہیں گے کبھی عاملوں کے ہاتھیں کبھی جالی پیروں کے ہاتھ اور کبھی اسی طریقے سے کیمرہ ٹرک کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہم بالکل پاگل بنتے رہیں گے اور اصل دین سے دور رہیں گے تو بہرحال ان کا تصور بالکل قائم نہیں ہو سکتا لہٰذا قائم نہ کریں تو بہتر ہے اگر اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی پہنچے ہوا ولی ہو یا آپ کو کسی ولی کی صحبت کی برکت سے دکھوا دے تو ایک الگ بات ہے لیکن اب ایسے علیہ ہیں نہیں عمی طور پر فرادی آپ کو بہت سارے ملیں گے اس لئے میرے جملے سے یہ نہیں کہ چلو کسی ولی کو تلاش کریں کہ وہ جنات یہ فرشتے دکھا دے وہ اس کو خود اپنا نہیں پتا ہوگا کہ کیا فرشتے اور جنات دکھائے گا ان سے دور رہیں تو بہتر ہے یہ ہماری بہن نے کہا کاروبار میں پیسے لگائیں ہوئے ہیں اور منافع وغیرہ کوئی تیع نہیں ہوا جتنا وہ ہے وہ دیتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا کہ جتنا آپ نے مال لگایا سب سے پیش وہ مداربت کہتے ہیں کہ آپ نے مال لگایا اور سامنے والا محنت کر رہا ہے اس کو شرن مداربت کہتے ہیں اور اگر آپ بھی مال لگائیں وہ بھی مال لگائیں تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے دونوں کے اندر نفع کی مقدار پرسنٹ کے اندر تیع کرنا لازم ہوتا ہے کہ ہر سال یا ہر مہینے یا ہر تین مہینے کے بعد حساب کریں گے جتنا پروفٹ ہوگا اس کا ففٹی پرسنٹ آپ کا ففٹی پرسنٹ میرا یا سیونٹی اور تھرٹی پرسنٹ جو آپ تیع کرنا چاہیں لیکن اگر آپ نے تیع نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں مجہول منافع اس کے مجہول کے مقابلے میں آتا ہے معلوم نون ہونا چاہیے ان نون نہیں ہونا چاہیے بلکل ہی آپ نے مجہول رکھ لیا پتہ ہی نہیں کتنا منافع تو یاد رکھیں یہ مداربت فاسدہ کہلاتی ہے یعنی وہ کرنے والا بھی گناہگار ہوا اور آپ بھی گناہگار ہیں مسلسل دونوں گناہگار ہو رہے ہیں یہ ناجائز آپ نے پیسہ انویسٹ کی اللہ کی بارگمہ توبہ کریں اور اس سے فوراں اپنا پیسہ واپس لیں اس کے بعد پھر ہم سے مشورہ کیجئے گا پھر ہم آپ کو کہیں گے اچھا اب اگر فرض کر لیں چلیں آپ نے دیئے ہوا ہے حل میں یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے مداربت فاسدہ ختم کرنا واجب ہے نہیں کریں گے تو آپ بھی گناہگار ہیں وہ بھی گناہگار اور اس مداربت کو ختم کریں ہمیشہ جب کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں کسی عالم مفتی سے مشورہ کریں آپ کی نگائیں ہوتی ہیں پروفٹ کے اوپر اپنے ذاتی مفادات کے اوپر اپنی بری موت کو اپنی قبر کو میدانِ معاشر کی زلط رسوائی کو جہنم میں داخلے کو بھی اگر پیش اندر رکھیں تو ہمارے اس طرح کے معاملات کبھی بھی غلط طریقے سے نافذ نہیں ہوں گے ہمیشہ مشورہ لیا کر ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ہم کوئی سری نماز پڑھ رہے ہیں یعنی جس میں آہستہ کراہت ہوتی ہے زہر کی ہے عصر کی ہے اور اس میں شرعی مسئلہ جیسے ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی آواز ضروری ہوتی ہے اس میں بھی کہ اپنے کان اپنی آواز کو سنیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر پنکھا چل رہا ہے بہت دیز آواز ہے اس کی یا دیگر آوازیں آ رہی ہیں تو کیا ہم اپنے کانوں تک پہنچانے کے لیے آواز کو تھوڑا سا بلند کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ سری نماز میں بھی اتنی قرآت لازم ہے کہ آپ کی آواز اپنے کانوں تک پہنچے یہ ہے شرعی مسئلہ پہنچانا لازم نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی آوازیں ہیں آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں مشینیں چل رہی ہیں تو کیا آپ چیکھ چیکھ کے کانوں تک پہنچائیں گے نہیں بس اتنا ہونا چاہیے کہ اگر اب یہ مشین بند ہو جائے ابھی یہ پنکھا بند ہو ابھی آوازیں ختم ہو جائیں تو آپ کے کان بہ آسانی آپ کی آواز کو سن رہے ہوں بس اتنی آواز رکھنی ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں بلکہ اگر آپ نے پنکھے کی وجہ سے آواز کو بلند کیا اور وہ سر سے جہر کے اندر آواز چلی گئی یعنی چار آدمی یہاں چار آدمی یہاں مثال کے طور پر آپ نے آواز پھوری بلند کی کہ کانوں تک آواز پہنچے اچانک بجلی گئی پنکھا بند ہوا تو آپ نے محسوس کیا کہ آواز تو بہت دور تک جا رہی ہے تو یاد رکھیں آپ پہ تو صدر صاحب لازم ہو جائے گا اور گناہ گار علیدہ ہوں گے کہ سرری میں جہر کرنا اور جہری کو سرری جانبوچ کے پڑنا گناہ ہوتا ہے تو اس لیے بہرحال بس اتنی آواز آپ رکھیں کہ آپ کے کان تک سن لیں اب چاہے پنکھے کی وجہ سے آپ کو اپنے آواز نہ سنائی دے رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی آواز رکھنا بس لازم ہوتا ہے آپ کی نماز ہو جائے گی